سوگت اب سبی کا موسم تک چینل پر بات کریں گے راستان کی ویدر کے بارے میں آج دو پھیر کے سمی 20 ستمبر کے دوران راستان کا موسم کیسا بنا رہے گا کن کن جگہوں پر توفانی باریس ہونے کی سمباؤنے راستان کا موسم پورے دن کیسا بنا رہے گا آج راستان کی کئی جلوں میں ہلکی سے مدیم برسات ہوگی کچھ جگہوں کے لیے مونسون دھیما پڑے رہے گا کچھ جگہوں کے لیے مونسون کمزور رہے گا لیکن آج بھی جوتپور سہیت ہے جالور سیروی سمیتے کچھ بھاگوں میں بازنوں کی وائی جوئی کے بیچ مونسون کچھ کمزور رہنے کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہلکی سے مدیم برسات ہوگی راستان میں گت دنوں سے لگاتار بھاری بھاری سے باندھ لبالب ہو چکے چمبل ندی اپھان پر ہے دکشنی راستان میں بنا ایک کم دوا کا چھیک تر کمجور ہو چکا ہے جو کہ اب پریشانتر نتانتر میں چینج ہو چکا ہے اس کے بعد کچھ جگہوں کے لیے بھاری برسات کا بھی سسٹم بنگال کی کھاڑی میں بننے کی سمباہ ہونا ہے آگامی دنوں کے دوران پوری راستان کے جیپور سمباگ برتپور سمباگ ازمیت سمباگ سائیت کوٹا سمباگ کے جنوں میں ایک بار پھر مونسون ایکٹیو ہوگا لیکن خیر ہم بات رہیں گے آج کی آج بھی راستان میں دوپیر کے سمئے کئی جگہوں پر بادل بننے کے ساتھ کچھ جگہوں کے لیے ہلکی و مدیم برسات ہوگی توفانی باری سونے کی سمباہ ہونا ہے آج بھی جارور سیروئی سانچور سمیت پالی کچھ جگہوں کے لیے ہلکی سے مدیم برسات ہوگی بیچ میں بادلوں کی وائی جوئی کے ساتھ موسم سسک بنا رہے گا ساتھی جوتپور پھلو دی جیسل میر بار میر بالوترا سمیتے ہیں انہی جگہوں کے لیے کچھ جگہوں کے لیے توفانی باری سمیت ایریوں میں ہوگی حالانکہ موسم بادلوں کے ساتھ کچھ جگہوں کے لیے سامائنے تو کچھ جگہوں کے لیے موسم سسک بھی رہ سکتا ہے کچھ سمیت آئیروں میں برسات ہوگی ساتھی بیکانیر گنگانگر حنوانگر نوہر بادرہ ان جگہوں کے لیے بھی سمیت آئیروں میں برسات ہوگی کئی جگہوں کیلئے بادل چھانے کے ساتھ آزمان بادلوں سے ڈھکا رہے گا بیچ میں موسم سوسک بنا رہے گا ایک آج جگہوں پر ہلکی مدیم برساد ہونے کی سمباؤن ہے سترے ناغور ڈڈوانا کوچامن چورو سمیت جنجنو سکر نمکا تھانا جے پور دوسا دودو سمیت اور الور کھرتل سمیت کٹپوتلی بیروڑ انہی چھیکٹروں کا موسم اسی طرح بنا رہے گا کچھ جگہوں کے لئے توپھانی باریت سمیت ایریوں میں ہوگی اور پورے دن موسم بادلوئی کے ساتھ موسم بادلوئی کا بنا رہے گا تو کچھ جگہوں کے لئے اتر پوروی تیج اسفیڈ سے توپھانی ہوں کے ساتھ برساد کی گتیو دیا سمیت دائروں میں دو پھر کے سمیت بادل بننے کے ساتھ میک گرجنے والے کچھ جگہوں کے لئے ہو سکتی ہے باقی لمبے چھوڑے دائروں میں بھاری باریس کی سمباؤنا فیلال آگا میں دو دنوں تک نہیں ہے بنگال کی کھاڑی میں ایک نیا سسٹم ابرنے کی سمباؤنا ہے ساتھی اکٹھومبر کے پہلے سبتے کے دوران بنگال کی کھاڑی میں تیج نامک تفان بنے گا جو ابھی کس طرح ٹریک کرے گا ابھی کچھ کہنا جلدبازی ہو سکتا ہے حالانکہ اس کارن کئی رائجوں میں بھاری باریس تبائی مچا سکتا ہے کئی علاقوں پر اتیادی مچلا درباریس ہوگی ساتھی ساتھ ایک نیمن دوا کا چیکتر بننے جا رہا ہے جس کارن آنے والے چیکپلوں میں ایک بار پھر راستان کے کئی جلوں میں برسات کی گتیودیاں بڑھ سکتی ہے اس دوران کئی جگوں کے لئے مونسون واپس جور پکڑ سکتا ہے ابھی مونسون ویدائی میں لدیری ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ ادھر بھرتپور، ڈینگ، کرولی، دھولپور، سایمادوپور، کنگاپور، سیٹی سمیتھ اجمیر، بھیلوڑا، ساپورا سمیتھ ٹونک چلے میں کئی کئی جگوں میں اچھی ورسات تو کئی جگوں کے لئے مدیم برسات ہوگی کوٹا، بارند، بندی، جلاوڑ میں بھی اچھی ورسات ہوگی کئی جگوں کے لئے میک گرجنے والے بادل تو کئی جگوں کے لئے توپھانی بارس کا روپ لے سکتی ہے آگے کی جانکاری آپ کو ٹائم ٹو ٹائم روزنہ دیتے رہیں گے اس لئے چینل کو سسکرائب جرور کے لئے نہ دھنیواد